خاصی کی سمسیا میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ آج ہم آپ کو اس سیرپ کے بارے میں بتائیں گے اس سیرپ کا ڈوج کیا ہوتا ہے یہ سیرپ پینیا کیسے ہوتا ہے یہ سیرپ مریج کو کب دیا جاتا ہے مریج کو کونسی دکت کونسی پریسانی رہتی ہے کس پرکار کی خاصی رہتی ہے سوکھی خاصی رہتا ہے گیلہ خاصی رہتا ہے تب کونسا سیرپ دیا جاتا ہے یہ سیرپ پینیا کیسے ہوتا ہے یہ سیرپ کتنی بار پینا ہوتا ہے ایک دن میں اس سیرپ کا ڈوج کیا ہوتا ہے یہ پورا جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں بتائیں گے اس سیرپ کا اپیوگ خاصی کی سمسیا میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کو الرجی کی وجہ سے خاصی آتا ہے یا پھر ویسے کسی کارڑوس اسے لگاتار خاصی کی سمسیا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کہ اس سیرپ کا اپیوگ سوکھی خاصی کی سمسیا میں کیا جاتا ہے اور جیسے کہ اس سیرپ کا اپیوگ بلگم والی خاصی میں بھی اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کو بلگم آتا ہے جب اسے خاصی آتا ہے تب اس سمسیا میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے پینے کے لیے یا پھر اگر اسے کسی الرجی کی وجہ سے اسے خاصی کی دکت ہے خاصی کی پریسانی ہے چاہے سوکھی خاصی ہو چاہے گیلی خاصی ہو تو ان دونوں سمسناوں میں دکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے اور جیسے کی ناک اگر کسی کا بہرہا ہے اسے چھیکے آ رہے ہیں ایڈیٹیشن سا محسوس ہو رہا ہے تب دکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اگر الرڈی کی وجہ سے یہ سب دکت ہوتا ہے اور جیسے کی گلے میں ایڈیٹیشن سا محسوس ہوتا ہے اور جیسے کی آگ سے پانی آتا ہے بار بار اسے چھیک آتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارا اس سمسیہ میں یہ سیرپینے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے اس میں جو ایمونیم کلورائیڈ اور گوائی فینسین ہوتا ہے یا ایک طرح ایکسپیٹو رینٹ کا کار کرتا ہے یعنی جو بلگم گلے میں چپ چپا سا محسوس ہو رہا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بلگم کو نکالنے کا کام کرتا ہے اور جو اس میں کلورو فینیرامائن میلیٹ سالٹ ہوتا ہے جیسے کی ایلرڈی کی وجہ سے ہونے والے سیمٹم جیسے کی ناک بینہ لگاتار اسے چھیکے آنا آنکھوں سے پانی آنا تو ان ساری سمسیہوں کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور جو اس میں سالٹ پایا جاتا ہے ڈیکسٹرو میتھورپین یہ کف سفیسٹینٹ ہے یعنی یہ خاسی کو ٹھیک کرتا ہے جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ مکھروپ سے خاسی کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے چاہے سوکھی خاسی کی پرابلم ہو چاہے گیلی خاسی کی پرابلم ہو چاہے آنکھوں سے پانی آتا ہے یا پھر ناک بینے کی پرابلم رہتی ہے یا پھر گلے میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ خاسی کے کارار کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتی ہے بلگم کی سمسیہ رہتی ہے تو ان ساری سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لئے دیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کی بچوں کو یہ پانچ امل صبح پانچ امل سام کو اگر بچوں کو زیادہ دکت یا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دن میں تین بار بھی پینے کے لئے بتا جاتا ہے اور جو بڑوں کا ڈوج ہوتا ہے جیسے کی دس امل صبح دس امل سام کو اور اگر بڑوں میں کنڈیسن زیادہ خراب رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ اس سیرپ کا ڈوج دس امل دوپاہر کو بھی پینے کے لئے بتا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے سائیڈ ڈیفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس سیرپ کا کیا کیا سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی اگر اس سیرپ کو آپ اوبر ڈوج کی ماترہ میں لیں گے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا پھر اس سیرپ کا جو سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھا گیا ہے آپ کو نوجیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے سیرپ میں کافی زیادہ درد کی پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ کچھ اس کے کومن سائیڈ ڈیفیکٹ دکھائی دیتے ہیں اگر آپ کو یہ سائیڈ ڈیفیکٹ دکھے تو ترنت یہ سیرپ بند کر دیں اور جیسے کی اگر کوئی لیڈیز پریگنٹ ہے تو اسے یہ سیرپ نہیں دینا ہے بینا ڈاکٹر کے ایڈوائز پر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دکھت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنی نجدی کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرہ کر کے دوالیں کوئی بھی انجکسن کوئی بھی دوالیں آپ اپنی مرجی سے نہ لیں